ہائے گائی میں نمتہ پاکستانی فیملی ریکشن میں امید گردہ آپ سب خیریر سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو میرا نام ندیم چینل پر نمید ہے چینل کو جلدی سے ہر سبسکرائب کر دو تو ویڈیو کا ڈیٹپ بہت زیادہ کمال ہو گیا ہے تو انڈیا آیا ہیس بکم سیکنڈ موبائل مینفیکٹرنگ آفٹر چینہ مطلب انڈیا آہ چکا ہے سیکنڈ نمبر پر موبائل مینفیکٹرنگ میں انڈیا آہ صریح چینہ کے بات تو یہ بہت دنیا میں جی پاپا پوری دنیا میں کمال کا رہ دیا انڈیا یہ تو بہت ہی بڑی اس میں کوئی شک نہیں اس میں بہت ہی بڑی یہ قبر تو ابھی ویڈیو دیکھیں گے تب ہی آئی ڈیو ہوگا اور اس میں ویڈیو کریں گا آپ لوگ میرے جگہ ڈسکرپشن میں لازمین کی چینل کو سبسکرائب کریں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کاؤن ان کرتے ہیں 3 to 1 and start اسلام علیکم this is me ribaah imran and you are watching my youtube channel so viewers آج کے میرے پروگرام کا topic یہ ہے اگر بات کریں ہم موبائل منفیکچن کی تو انڈیا دوسرا بڑا country بن چکا ہے موبائل منفیکچن کی بڑی دنیا نکھیں کچھ ترقی کر رہے ہیں ویڈیو آج پاکستانی عوام کی جانے پڑتے ہیں عدیوہ میرے آج کے پروگرام کا سوال یہ ہے کہ اگر بات کریں ہم انڈیا کی تو انڈیا موبائل منفیکچن میں دوسرا بڑا country بن چکا ہے چائنہ کے بعد اس حوالے سے آپ کی کیا رہے ہیں انڈیا میں دیکھیں ایڈیوکیشن سب سے بڑی بات جو ہے وہاں کا جو میار ایڈیوکیشن کا وہ پاکستان سے بہت حد تک بہت حد تک ہے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ کی بات نہیں ہے کہ اگر وہ موبائل ٹکنولوجی میں بھی آگے جا رہے ہیں وہ بہت سے محاسم سے آگے ہی ہے مجھے ایسا لگتا ہے اس میں تو وہ بن سکتے ہیں ضروری طریقے چائنہ ہی ہر چیز کریں بہت سے ہاں بے ہی ہی ہوتے والا کے ساتھ کی ہے میں سے بہت سے ہوں اگر وہ ترقی کر رہے ہیں تو اچھے بات ہے وہ بہت سے ہر چیز میں ترقی کر جاتے ہیں مجھے بہت سے ہوتے ہیں اچھے بات تو بلکل انڈیا تو جو موبائل کمپنی کے حوالے سے بھی اور اگر دوسری طرف اس کو دیکھا جائے تو اس نے بہت ساری انڈسٹری میں اپنا بہت سارا بور حاصل کیا بلکل لیکن جو ٹوپک ہے آپ کا کہ آپ نے جو کہسن پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ موبائل انڈسٹری میں وہ بہت موبائل منفیکچنگ میں وہ اس نے دنیا میں دوسرے نمبر پر مہارت حاصل کی ہوئی ہے یہ بلکل بلکل ٹھیک ہے کیونکہ اگر بہت ساری کمپنیز کو دیکھا جائے بہت ساری ویوو کمپنیز دیکھ رہے ہیں اور آپ اور بھی بہت سارا ہوتا رہی ہیں جس طرح کے میرے پاس ویوو کا ہی سیٹ ہے جو کہ اس کی مرنفیکچنگ بھی انڈیا ہی کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کی بڑی یہ بجے ہے کہ انہوں نے اپنا ایڈورٹائزمنٹ میں وہ بہت آگے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کی وجہ سے وہ اپنی کمپنی کو بہت زیادہ فروغ دے رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی موبائل کمپنی اپ ٹو اپ ہوتی چلی جا رہی ہے حالانا کہ اگر بکھا جائے تو چائنا بھی اس لحاظ سے نمبر ون ہے لیکن اگر یہ بکھا جائے تو وہ بھی منفیکچنگ بھی کر رہا ہے اس کے اندر انڈسٹری بھی بہت زیادہ اروج پہ ہے اگر آپ اس کو اگریکلچر دپارٹمنٹ میں دیکھیں تو وہ بہت زیادہ اروج پہ ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو انڈسٹری دیکھیں وہ بھی بہت اپنے یعنی کہ اس نے سکوپ حاصل کیا ہوا ہے لیکن الیکٹرونکس کے اندر انڈیا کافی حد تک چلا جا رہا ہے جس میں آپ موٹر کارز کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ کارز میں بھی آگے بھی پوچھا ہوا ہے دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے اگر اگر دیکھا جائے تو ایڈکیشن جو ہے ہماری نسبت اس کا لیٹریسی ریٹ زیادہ بیتے ہیں بالکل انڈیا کا اور اگر ایک کنٹری جو ہے وہ ہارڈ ورک کرتا ہے ایفورٹ کرتا ہے چاہے وہ کوئی بھی منفیکچرنگ ہوئی بلکل آپ گارڈین کو سپیئر پارٹس لے لیں آپ موٹر سائیکل کو لے لیں اب دیکھیں موٹر سائیکل وہاں پر سستے ہیں ٹھیک ہے اور وی آئی پی بھی ہے آہا آج پھر مہنگے ہو گئے ہیں در موٹر سائیکل یہ میں نے بھی ایکسپریئنس بھی کیا کہ ہمارے ہاں ہمارے ہاں سات اٹھ ہزار تات ہزار میں کرتے ہیں اچھا اچھا تو وہ جو ہے اتنے پائیدار نہیں ہیں صحیح ہے اور اگر جس طرح کہ آپ کہہ رہی ہیں کیونکہ میرے پاس یہ معلومات نہیں ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ سیکنڈ جو ہے وہ موبائل فین فیکچری میں سبقت لے چکا ہے اگر آپ کہہ رہی ہیں تو میرے خیال میں یہ ٹھیک ہے اور اس کو انڈوس کرنا چاہیے اور کسی بھی کسی کنٹری کی جو ہے وہ ڈیولمنٹ ہو انڈسٹری کے حوالے سے اس کے جو مصبت پرامیٹر ہوتے ہیں اس کو ڈاپٹ کرنا چاہیے اور اس کو ڈاپٹ کرتے ہوئے اس کو فالو کرتے ہوئے وہ سیکھ میں جائے نہیں ہے لیکن پاکستان یہ کم کرنا نہیں ہے یہ تو کس ہم اٹھائی ہوگا باہ ویپنز میں کرنا ہے ہم نے انڈیا آپ اگر ان کی ٹکنالوجی کی لحاظ سے دیکھیں جسنا سیڈی کون بیلی انڈیا میں ہے اور پاکستان میں نہیں ہے اور کم از کم ہم سے تو وہ آگے جا رہے ہیں صحیح ہے بیلکم تو دوسرا چائنا سے کمپیریزن کریں تو نوٹ شور کہ وہ چائنا سے آگے جا پائیں گے چائنا ایک اوبرتی ہوئی امرجنگ اکانومی ہے جا سکتے ہیں کیوں نہیں جا سکتے ہیں تو آئی نا آئی تنک آنے والے دنوں میں ایک سوپر پاور کی سیٹ لینے جا رہا ہے تو مجھے نہیں خیال کہ انڈیا ان کو کمپیٹ کر پائے گا دیکھیں انڈیا اگر بن چکا ہے سیکنڈ اس کے اوپر آیا ہے کسی کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہوئے آگے نکلا ہے تو یہ کوئی اوور نائٹ تو نہیں ہوا کام سارا بلکل 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 اگر انڈیا اتنا آگے گیا ہے تو ہمیں بھی آگے جانا چاہیے اس کے لئے ہمیں بھی وہی سٹیٹیجی وہی پلننگ کرنی چاہیے بلکل کہنا کے بعد انڈیا ہے ویڈا سارا ہے دوسرا سوال میرا دیبا آپ سے یہ ہے کہ پانچ سال گزر چکے ہیں ٹھیک ہے پانچ سال سے ہم انڈیا کی منفیکشنگ کو دیکھ رہے ہیں تو وہ 200% جاگیا ہے منفیکشنگ سیکٹر بہت سیٹرے دیکھتے ہو اہاں چائنہ کو بیچے چھوڑ دے گا نہیں مرے نہیں خیال میں کہ چائنہ کو بیچے چھوڑ سکتا ہے چائنہ تو ایک چائنہ ہو گیا جانا ہو گیا جانا ہو گیا لیکن ان کی کچھ اٹھو چون زندگی چکتے ہوں اچھا حقا کہ اس کے لئے ڈیوز کے باتے والدنے کا دہتی ہے ڈیوز کے باتے والدنے کے لئے جس کسی اور مشکلوں کے بالدنے کے لئے لوگ جب آمد چین للاحظ اوٹر ہے انوازہ چین کے لئے ڈیوز کے باتے ڈیوز کے لئے چیہے اس کے لئے ڈیوز کے لئے آگے ہے تو میرے نہیں خیال میں اس کو بیٹ کر پائے گا بلکل اگر میں کافی دیر سے سن رہی ہوں کہ جو چائنا میں چیز آتی ہے وہ فورن ہی انڈیا بھی وہ کر لیتا ہے بلکل مبائلز میں بھی ٹیپ میں بھی میں نے دیکھا ہے تو وہ کر سکتا ہے میں آپ کیا کہنا چاہتا ہے یہ بھی کہنا چاہتا ہے بارے میں تو کوئی اتنا وہ نہیں ہے لیکن وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر وہ چیز بنا لیتے ہیں فورن وہ کر لیتے ہیں تو اچھی بات ہے ہمارے پاکستانیوں کو بھی کرنا چاہیے ہمارے پاکستانیوں کو بھی کرنا چاہیے ہمارے ملک میں آئی پاؤن کا نہیں ہے تو وہ ہمارے ملک کو بھی پاکستان کو بھی چاہیے کہ آئی پھوون کی approach پھون ہی یہاں ہو آپ تو انڈیا میں ب pound رہے ہیں بلکل لیکن ہمارے پاکستان میں نہیں آیا launch وہ ہو گیا تو جیسے ہی اندیا میں پاکستان میں بھی فورن لانچ ہو ہمیں بھی فورن مل جائے تو یہ اچھی بات ہے ہمارا بھی ہونا چاہی. بالکل. مل خود دین میں پاکستان میں مھانچ ہے وہ پورچک ہی تھے. میرن چینلک کا ذکہ. خود مھانچ ہے وہ مھانچ کر رہم Italی mount اسíst اللہ حاست Gal tenants رکھ بس انگíst بن پاکستانہ이고 وہی نا پاکستان کوئی کرنا چاہیے آپ کو اس کے پیچھے کی کیا وجہ نظر آتی ہے کہ پاکستان اب تک اس حساب سے مینیفیکچرین میں آگے نہیں آسکا جس طرح انڈیا کام جائے پاکستانی ہے ہی میلے عمران خان جائے گا تو کوئی آئے گا شاید پھر کوئی ترقی ہو جائے امران خان مزاری بات عمران خان کی ابھی تک تو یہی لگتا ہے یہ جائے گا تو پھر یہ کچھ نہ کچھ ہوگا اور اللہ گرے کہ یہ چلا جائے امران خان چلا جائے اہ در ایک ریڈیو ہاتا میں امران خان نے اس میں کوئی شک نہیں گئے بھائی پاکستان کو کنگال کر دیا اصل مسئلہ ایسا ہے کہ انڈیا نے آج دوسرے نمبر پر مومائل مینیفیکچرینگ میں انہوں نے ترقی کیے تاب آگے نکلے بلکل آج وہ سیکنڈ نمبر پہنچا ہے انہوں نے کچھ کیا ہے محنت کی ہے جذبہ کیا ہے جذبہ سے کام کیا ہے اتنے نیچے سے وہ سیکنڈ نمبر پہ ایک دم گولی کی طرح آیا ہے تو سوچو کہ چینہ کو نہیں کمپیٹ کا سکا ہے اور چینہ کو بہت جلد دوسرے پہ نہیں آیا دوسرے پہ نہیں آیا دوسرے پہ آیا دریکٹ بلکل دوسرے پہ بول سکتے تھے نا ہاں زہر سی بات ہے لیکن وہ دریکٹ آیا دوسرے پہ پہلے پہ چینہ ہے بلکل یہ دوسرے پہ چینہ ہے انڈیا اسی کچھ عرصے میں 200% انڈیا نے گروت کی ہے موبائل مینیفیکچرینگ بلکل بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں آنے والے ٹائم میں انڈیا اس کو بھی یہ ترکی جو انڈیا کی ہے یہ اگر لوگ بولتے ہیں جھوٹ ہے کوئی لوگ بولتے ہیں نا پاکستان کا کیوں نہیں بولتے یہ بھی دیکھ نمبر پہ اس کا بھی نام لگا سکتے تھے نا انڈیا کے کیوں لگاتے ہیں بلکل بھائی انہوں نے محنس کی ہے جذبے سے کام کیا ہے ملک کو آگے لے کے چلے تب اس مقام پہ پہنچیں بلکل بھائی وہاں کا ظاہر سی بات ہے لوگ بھی محنت کرتے ہیں موڈی جی خود اتنا زیادہ محنت کرتے ہیں اس چیز کو لے کر کہ آج انڈیا اس مقام پر پہنچا ہے بلکل بہت زیادہ خوش ہے کہ انڈیا اس چیز کو لے کر بہت زیادہ تیزی سے آگے پڑھ رہا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آج آئی فون بھی انڈیا میں بات رہا ہے ہمارے ہیں دو دو مہینے بعد لانچ ہوتے ہیں جب افیشل لانچ ہوتے ہیں انڈیا میں اپو ہے اور جو نام ہیں سارے سارے اے ٹو زی انڈیا میں بن رہے ہیں اے ٹو زی کوئی ایسا موبائل برینڈ نہیں جو انڈیا میں نام رہا ہے لاو اندازہ کتنی منفیکٹ نہیں ہوتے ہیں بلکل بھائی وہ دور ایسے بندے کام بھی کرتے ہوں گے پھر زہر سی بات ہے لاکھوں کی دنیا میں کام ہوتا ہے اور اس میں اس کے کہتے ہیں بابا جس میں انہوں نے بیچ میں وہ عورتیں کہتی کہ پاکستان کو بھی سیکھنے چاہے میں فالو کرنا چاہے ہم ویپنز میں یا نیوکلئر ویپنز میں انڈیا کو کہتے ہیں کہ ہم آگے ان کو ہرائیں تو لیکن ہمیں اس چیز میں بھی فالو کرنا چاہے کہ ہاں بھی چل ہم ان کو ہرائے تو نہیں سکتے لیکن اس چیز میں اس کو آگے لے کے تو جائیں کہ ہمارا کنٹری بھی کچھ آگے بڑھے یہ پھر موڈی جی موڈی جی ہوتے کوئی ایسا بندہ ہوتا یہ تو کوئی شک نہیں ہمارے یہ تو بھائی ایٹیٹوڈ میں رہتا ہے اس نے ہمیں کوئی فال نہیں کی کچھ کیا کہیں جاتی ہی نہیں امریکہ کو دورہ کیا ہے موڈی جی نے بھائی ادھر سے اربوڈ ڈالر کی سرمایہ کاری بھی بلکل کوئی شک نہیں تو ایر آپ لوگ بتائیں اس کے بارے میں آپ لوگ کے تاؤڈ ویڈویں چلے گا تو لائک کومنٹ شیئریں سبسکرائب کریں ادھر ہی ویڈیو حدام کرتے ہیں اپنے بوزہ دے خیا رکھنا تو بائی